بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انتہائی شورٹ اور انفورمیٹیو ہے اگر آپ کی بائیک کی کلچ پلیٹس خراب ہو جائیں تو آپ کی بائیک کی جو کک ہے وہ سلپ ہوتی ہے سٹارٹنگ میں بائیک بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کلچ پلیٹس دلوانے کے لیے یا آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے بائیک کی کلچ پلیٹس ریپلیس کروانے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بغیر کلچ پلیٹس دلوائے اپنی بائیک کو آپ کی طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں جب بھی کسی سیونٹی سی 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 بائیک چائنہ بائیک یا پرائیڈر کی کلچ پلیٹس اگر خراب ہو جائیں تو بائیک سٹارٹنگ میں بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے اگر آپ کلچ پلیٹس ریپلیس نہیں کروانا چاہے تو پھر آپ کو کلچ کی یہ سیٹنگ کرنے پڑے گی جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ کی بائیک کی جو سٹارٹنگ پرابلم ہے کیک سلپ ہوتی ہے وہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کے پاس بجٹ ہو جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اپنی بائیک کی کلچ پلیٹس ریپلیس کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کلچ ورم کو بہر نکالنا ہے کلچ ورم بہر نکالنے کے بعد کلچ ورم کا سپرنگ چیک کر لینا ہے اکثر سپرنگ نرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جیسے ہی کلچ پلیٹس تھوڑی بہت ویگ ہوں تو پلیٹس سلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو سپرنگ اگر نرم ہو تو آپ نے کرون لی فان کمپنی کا سپرنگ ڈال دینا ہے اس کی پیکنگ کے اندر تقریباً 20 سپرنگ ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک ہی سپرنگ چاہیے اس سپرنگ کے اندر پاور کافی زیادہ ہوتی ہے جس سے ورم کو وہ اپنی اپوزٹ سائیڈ پہ دھکیل کے رکھتا ہے جس سے کلچ پلیٹ اگر جو سلپ ہو رہی ہوں تو وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی ارجیسٹمنٹ بھی کرنی ہے کلچ کی کلچ کی ارجیسٹمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں تو ورم کو گریس کر لینا ہے گریس لگانے کے بعد آپ نے نیو سپرنگ اس طریقے سے فٹ کرنا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے کلچ کی ارجیسٹمنٹ کرنی ہے اس کی کلچ کی ارجیسٹمنٹ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طرح ٹیپٹس کی ارجیسٹمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیبل کو مکمل طور پر لوز کر لینا ہے اس کے بعد دس نمبر کے ٹی راڈ کی مدد سے ارجیسٹر کے نٹ کو کھولنا ہے سکرو ڈرائیور کی مدد سے ارجیسٹ کو آپ نے گھومانا ہے اگر جو نٹ ساتھ میں گھوم رہا ہو تو آپ نے چابی کا بھی استعمال کرنا ہے ابھی آپ ورم کی ورکنگ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میں ارجیسٹ کو موو کر رہا ہوں کلچ ورم ورکنگ کر رہی ہے جب یہ ورکنگ کرے تو اس سے آپ نے ہاف چوڑی ارجیسٹ کی لوز کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے نٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے کلچ وائر کی ارجیسٹمنٹ کر لینی ہے کلچ کیبل کی ارجیسٹمنٹ کر کے پھر آپ نے اس کی جو ٹکی ہے ورم والی وہ لگا کر دونوں اس کے سکرو ٹائٹ کر دینے ہیں اس کے بعد بائک کو سٹارٹ کر کے آپ نے چیک کر لینا ہے کلچ کی ارجیسمنٹ چیک کر لینی ہے گیر کی ارجیسمنٹ چیک کر لینی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ